بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب جس کا نام ہے الادب المفرد اس میں باب نمبر ساتھ قائم فرمایت ہے جس کا عنوان تا عقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی انسان کے لیے کس قدر برا کام ہے اور اس کے بعد آج کی اس ملاقات میں ناظرین کرام ہم آگے بڑھیں گے اور یہ باب نمبر ہے آٹھ اور جس کا عنوان ہے کہ باب لعن اللہ من لعن والدین اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو اپنے والدین کو لعنت کرے اپنے ماں باپ کو جو کوئی لعنت کرے تو یہ اس قدر ناپسندیدہ ترین اور اتنا قبیح ترین یہ عمل ہے اتنی بری یہ حرکت ہے اور اس قدر برا ہے وہ انسان اور اتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور اس بات کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اپنی زبان مبارک سے اور یہاں ناظرین کرام یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے تو اس میں دونوں باتیں شامل ہیں کیا ہیں وہ دونوں باتیں پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنے ماں باب پر لعنت کرے یہ بات بھی شامل ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے جو ایسی حرکت کرے گا اور دوسری بات یہ بھی شامل ہے جو کہ بہت توجہ کے ساتھ سننے کی جسے بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور ڈرنے کی بھی ضرورت ہے وہ دوسری بات یہ کہ تسببن یعنی ابتداءن ہو یہ حرکت کے ماں باب کو لعنت کر رہا ہے ابتداءن یا دوسری بات یہ کہ تسببن اس تسببن سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے خود تو اپنے ماں باب کو لعنت نہیں کی ہے لیکن وہ اس چیز کا سبب بن گیا ہے کس طرح سبب بن گیا ہے سبب اس طرح بن گیا ہے کہ فرض کیجئے کسی نے کسی دوسرے انسان کو گالی بکی اور گالی بکی ہے ماں باپ کی کہ اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا گالی بکی ہے اسے ماں کی گالی دی ہے یا باپ کی گالی دی ہے کہ تمہارا باپ ایسا تمہاری ماں ایسی نعوذ باللہ اب جواب میں پلٹ کر اس شخص نے بھی اس کے ماں باپ کو گالی بک دی جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ من قال ما لا ينبغی سمع ما لا يشتہی کہ اگر انسان کسی کے سامنے ایسی بات کہے گا کہ جو نہیں کہنی چاہیے تھی تو اب وہ جواب میں ضرور ایسی بات سنے گا کہ جسے سننا اسے اچھا نہیں لگے گا لہذا چونکہ اس نے اسے ایسی بات کہی ہے کہ جو اسے اچھی نہیں لگی نہیں کہنی چاہیے تھی یعنی اسے ماں کی گالی بکی یا باپ کی گالی بکی ہے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے کر دی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اب اسے ایسی بات سننا پڑے گی کہ جو سننا اسے اچھا نہیں لگے گا یعنی جواب میں وہ بھی اسے وہی کہے گا کہ جو اس نے اسے کہا ہے تو یوں سبب بن گیا ہے یہ اس بات کہا کہ کوئی دوسرا شخص اس کے ماں باپ کو برا کہے گالی بکے اور ان پر لعنت ملامت کرے سبب یہ خود بنا نہ یہ اس کے ماں باپ کو برا کہتا نہ جواب میں پلٹ کر وہ یہ حرکت کرتا لیکن جب اس نے یوں کہا ہے اور جواب میں اس نے بھی یوں کہا تو سبب یہ بنا ہے لہذا اس پر بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہے لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے خواہ ابتداءن ہو کے خود براہ راست اس نے لعنت بھیجی اپنے ماں باپ پر یا سبب کے طور پر ہو کہ اس نے اپنے ماں باپ پر لعنت تو اگرچہ نہیں بھیجی ہے مگر کسی دوسرے کے ماں باپ کو برا کہا اور اس نے جواب میں اس کے ماں باپ کو برا کہہ دیا تب بھی یہ شخص اس لعنت میں شامل ہے لہذا غور کرنے کی ضرورت ہے اس بارے میں فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ عن ابی الطفیل قال سئل علی رضی اللہ عنہ ابو الطفیل فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ بات دریافت کی گئی پوچھا کسی نے کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کے دین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جو آپ کے سوا کسی اور کو نہ بتائی ہو صرف آپ کو بتائی ہو دین کی کوئی بات کیا ایسا معاملہ ہے اور یہ جو اس شخص نے یہ بات دریافت کی حضرت علی سے تو اس کا پس منظر کچھ اس طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سے لوگ یوں سمجھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے سوا انہیں چھوڑ کر بہت سی دین کی باتیں ایسی ہیں کہ جو خاص طور پر صرف حضرت علی کو بتائی ہیں اور کسی کو نہیں بتائی اور اس کی وجہ یہ تھی ان لوگوں کے خیال کے مطابق کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان جو باہمی رشتہ تھا یہ بہت مضبوط رشتہ تھا جو خون کا رشتہ تھا اور نصب کا رشتہ تھا کہ حضرت علی ابو طالب کے بیٹے تھے ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کی عمر میں بلکہ اس سے بھی پہلے تو یہ بات کے پیدائشی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے کہ والد کا پہلے انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد میں ہوئی اور پھر چھ سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور آٹھ سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کی وسیعت کے مطابق اپنے چچا ابو طالب کی زیر سرپرستی آ گئے تو ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے سرپرست بھی تھے ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت علی حضرت علی کو بچپن سے پالا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر حضرت علی داماد بھی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لہذا یہ جو قرابت داری کے معاملات تھے خونی رشت تو اس وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہت سی باتیں صرف حضرت علی کو بتائی ہیں اور سمجھائی ہیں اور جو کہ دوسرے سبی لوگوں میں سے کسی کو نہیں بتائی حالانکہ یہ اللہ کا دین اس کا نصب سے اور خونی رشتے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو دینی رشتے کا معاملہ ہے نہ کہ خونی رشتے کا اور یہ کہ جب یہ لوگ پوشا کرتے تھے حضرت علی سے اس قسم کی بات تو حضرت علی جواب میں ہمیشہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کرتے تھے ناراض ہوا کرتے تھے کیونکہ اللہ کا دین سبی کے لیے اور یہ کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا رسول بنا کر بھیجا گیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین مکمل پہنچا دیا سبھی لوگوں کو نہ کہ کسی خاص انسان کو تو یہاں بھی جب کسی نے یہ بات دریافت کی کہ یعنی بتائیے کہ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات بطور خاص بتائی ہے جو کسی اور کو نہ بتائی ہو جواب میں حضرت علی نے فرمایا ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیئن لم یخص بهن ناس الا ما فی قرابی سیفی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسی بات ہرگز نہیں بتائی کہ جو میرے سوا کسی اور کو نہ بتائی ہو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہا البتہ یہ جو کچھ میری تلوار کی نیام کے اندر رکھا ہوا ہے تلوار کی نیام یعنی تلوار کا جو کوئی غلاف ہوا کرتا تھا یا کور ہوا کرتا تھا جسے اردو میں نیام کہتے ہیں اور عربی میں قراب تو اس زمانے میں لوگوں میں رواج تھا کہ جس چیز کو حفاظت کے ساتھ سنبھال کر رکھنا مقصود ہو تو اس کے اندر رکھا کرتے تھے نیام کے اندر تو فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے سوا صرف مجھے ہی بتائی ہو ہا البتہ یہ کہ ایک بار مجھے کچھ باتیں بتائیں جو میں نے لکھ کر یہاں اپنی تلوار کی نیام میں رکھ لیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف مجھے بتائیں اور کسی کو نہیں بتائیں وہ تو اتفاق تھا کہ اس وقت میں تنہا تھا اکیلا تھا لیکن اور لوگوں کو بھی بتائی ہوں گی اور پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ ناظرین کرام یہ جو باتیں اس ورق میں لکھی ہوئی تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتائی تھی جیسا کہ ہم ابھی پڑھیں گے وہ تمام باتیں ایسی تھی کہ جن کا تعلق تمام لوگوں کے ساتھ تھا نہ یہ کہ صریف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھی وہ باتیں تو اس کے بعد حضرت علی نے وہ پرچہ نکالا ثم اخرج صحیفہ فإذا فیہا مکتوب وہ ورق نکالا اور اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اور یہ فرمودات چار باتیں پہلی بات یہ ہے کہ لعن اللہ من زبح لغیر اللہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس انسان پر کہ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر جانور قربان کرتا ہو اور دوسری بات یہ کہ لعن اللہ من سرق منار الارض اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس انسان پر جس نے زمین پر لگے ہوئے نشانات کو چورا لیا اور تیسری بات یہ کہ لعن اللہ من لعن والدئی اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس انسان پر جو اپنے ماں باب پر لعنت کرے اور چوتھی بات یہ کہ لعن اللہ من آوہ محدثا اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس انسان پر کہ جس نے اپنے گھر میں پناہ دی کسی مجرم جرم کو یہ چار باتیں اب ذرا ان کی تفصیل کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ہو جائے پہلی بات یہ کہ لعن اللہ من زباح لغیر اللہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس انسان پر کہ جو جانور قربان کرے اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر تو اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے کہ یہ اتنی بری حرکت ہے اتنا برا عمل ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر جانور قربان کرنا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانور قربان کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے اور ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہو ہے ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف وہی ایک اللہ ہے اور یہ جانور قربان کرنا بھی عبادت ہے لہذا جب بھی جانور قربان کیا جائے گا تو صرف اور صرف اللہ کے نام پر اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور اسی کے نام پڑھ کر قربان کیا جائے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے فرمایا کہ فصل لی ربک و انحر یعنی اللہ کے لیے تم نماز پڑھو اور اسی کے لیے تم جانور قربان کیا کرو تو صاف صاف حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ نماز بھی صرف اللہ کے لیے پڑھ ہی جائے نہ کہ کسی اور کے لیے اور جانور بھی صرف اللہ کے نام پر زبح کیا جائے قربان کیا جائے اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ یعنی کہہ دیجئے کہ یقینا میری نماز میری ہر عبادت میرا جینا اور میرا مرنا یہ سبھی کچھ صرف ایک اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے تو میرا جینا میرا مرنا میری زندگی میری موت میری ہر عبادت اور میری نماز یہ سب کچھ صرف ایک اللہ کے لیے ہے تو اس آیت میں قل ان صلاتی و نسکی کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری ہر عبادت یہ جو نسک کا لفظ ہے و نسکی اس کا ترجمہ مفسرین نے میری عبادت یوں بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ نسک سے مراد حج بھی لیا ہے بہت سے مفسرین نے کہ حج میں مناسک ہوا کرتے ہیں تو اس مناسبت سے مناسک اور یہ نسک یعنی میرا حج اور حج میں قربانی بھی ہوا کرتی ہے جبکہ مفسرین کی بہت بڑی تعداد نے اس سے یعنی نسک سے مراد براہ راست قربانی ہی لی ہے کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میرا جینہ اور برناسہ بھی کچھ صرف اللہ کے لیے ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ لعن اللہ من زبح لغیر اللہ کہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے اس انسان پر جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر جانور قربان کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کس قدر نازک معاملہ ہے بہت سے لوگ جانور قربان کیا کرتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے ایک یہ بات لکھی ہوئی تھی اس ورق میں اس پرچے میں اور دوسری کیا بات سی اور تیسری کیا اور چوتھی کیا ہم مختصر طور پر چاروں باتیں یہاں ذکر کر چکے ہیں البتہ جو تفصیلی گفتگو ہے اس سلسلے میں اور جس میں ہمارے لیے بڑا سبق اور بڑا اہم پیغام پوشیدہ ہے تو یہ تفصیلی گفتگو اس بارے میں لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت کے لیے فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی